سو دستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہا ہے ایک دم نئی نویلی ٹی بیس اپاچی آر ٹی آر ون سسٹی کے بارے میں جو کہ آپ یہاں پر اپنے سامنے دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم لوگ بات کرنے والا ہے اس کے کچھ ایسے کی فیچر کے بارے میں جو کہ ابھی آپ کو فیلحال نہیں پتا ہے فیلحال ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے فرن سے تو فرن میں آپ کو کچھ ایسا کچھ دیزائن دیکھنے کو مل جائے گا جس میں ہیڈ لائٹ جو ہے وہ آپ کے فولی ایلیڈی میں دیکھنے میں جاتے ہیں جو کی ٹوٹل پانچ پیس ایلیڈی میں آتا ہے یہاں پر اوپر میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں تو ایک دو اور تین تین ایلیڈی کا سیٹ اپ یہاں پر اوپر دیا گیا اور نیچے بھی دو ایلیڈی کے سیٹ اپ دیا گیا ہے اگر کنفرم کرانا چاہوں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بہت مشکل سے آپ کو دکھا جائے ایک ایلیڈی یہاں پر ہے دوسری ایلیڈی یہاں پر ہے تھوڑا فوکس اور ڈسٹنس کم ہونے کے بھی اس کی دکت ہو رہی ہے تیسری ایلیڈی یہاں پر ہے اس کے بعد اگر میں دکھاؤں تو نیچے نیچے سے بھی ایک ایلیڈی وہ ہے دوسری ایلیڈی وہ ہے جو ٹوٹل پانچ ایلیڈی کے ہیڈ لائٹ کا سیٹ اپ ہے جو کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اور سچ میں اس کی برائٹس اتنی زیادہ ہے اب کیا کیا بتاؤں ٹوٹل پانچ ہی ایلیڈی ہیں لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ حل سے زیادہ ہے باقی اس کا جو میڈ گارڈ ہے وہ کچھ اس سے کاربن ڈیزائن کا جو اس میں سٹیکر روک کیا گیا ہے وائزر کی جو لک ہے وہ کافی کٹ ٹو کٹ بنائے گیا یہاں پر ونٹ دیئے گئے ہیں ویسے اس میں کچھ ہیٹ ہونڈی چیز رکھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ونٹ دیئے گئے ہیں جس کی انڈکیٹرز ہیں وہ کافی پتلے سلیم بنائے گئے ہیں اور یہاں پر لیڈی کہنا ہو کر کے ہیلوزن والے یلو بلب دیئے گئے ہیں بریک کے کیلپر کی کوالٹی دیکھو تو کبھی اس کا پینٹ جانے والا نہیں کیونکہ الیبینیم پیس میں آتا ہے شروع سے ہی بلیک والا ویڈنس میں کبھی آیا ہی نہیں باقی فرنٹ میں آپ کو دیکھو تو آپ ڈسک بڑی سی دہنے کو مل جاتی ہے ساتھ میں ای بیس مل جاتا ہے اور بیجنگ دیکھو آپ سوپر موٹو یعنی سوپر موٹو ای بیس دینے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو بڑی ہائی انڈ بائکوں میں دہنے کو ملتا تھا کیڈی ایم میں دہنے کو ملتا تھا لیکن اب اس بائک میں بھی آپ کو سوپر موٹو ای بیس مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو ڈیول پورٹ کیلپر دینے کو مل جاتا ہے ایک چیز میری شکایت رہے گی ٹی بیس والا ہو ستی یار کوئی اچھے برانڈ کا جانی مانی برانڈ کا انہیں ایک ڈسک کا کیلپر دینا چھ گیا تھا تاکہ اس میں آپ کو ایک اچھی بریکنگ پروائیٹ ہو جاتی اور ساتھ میں اکر اس میں سائیڈ میں دیکھا جاتا ہے سائیڈ میں آپ کو کچھ ایسے ٹینگ پر کاؤل دہنے کو مل جاتا ہے جس میں آر ٹی ایف آئی کا جو لوگو ہے وہ یہاں پر دہنے کو مل جاتا ہے کیونکہ آپ ریس ٹونڈ ایف آئی سسٹم یہاں پر دیا گیا ہے باقی اس میں نیچے کی اور جو ہے اس کا انجن کاؤل دہنے کو مل جائے گا جس میں ٹی ویس کی ریسنگ کر جو لوگو ہے وہ دہنے کو مل جائے گا ڈیول ٹونڈ میں آ جاتا ہے وائٹ اور میڈ بلیک بھی یہ میڈ بلیک اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر تھوڑا بہت اگر کچڑ ہو تو اس سے جلدی سکریچس نہ آئیں باقی کٹی لیٹی کنورٹر والا جو اس میں سلنسر ہے وہ ڈال دیا گیا ہے ساتھ میں اس میں جو ہے ڈیول ہارن کا سٹٹپ بھی ڈالا گیا ہے تھوڑی بہت سکریچس کے ساتھ کیونکہ شوروم کے اندر یہ تو ہوتا رہتا ہے انجن آئل کی کیپسٹی یہاں پر دیکھ لو یہ دو منشن ہے تھاؤزن ایمل جو کہ یہاں پر آ دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پر ٹی ویس کا جو لوگو ہے وہ اس کے انجن کے انبیلٹ ہو کر کے آتا ہے پلاسٹک کا یہ پیس تھوڑا سا ڈھکنے کے لیے ڈیزائن وائز کافی اچھی بنائی گئی ہے پلاسٹک کا ایک پیس یہاں پر آتا ہے کہ اس کے جو ریئر بریک کا سلنڈر ہے وہ چھپایا جاتا ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کے بنائی ہوئی بائیک ہے جو کہ دھیمے 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 سمیہ کے ساتھ یہ اپڈیٹ ہوئی ہے اس میں کاربن فنیس کا یہ پیٹن کاربن فنیس کا یہ پیٹن یہ پیس تھوڑا سا اچھا بنانے کے لیے اس چیز کو ڈھکنے کے لیے باقی یہاں پر جو اس کا اگنیشن کوئل ہوتی ہے وہ باہر ہی دکھ رہی ہے تو اسے بھی تھوڑا ڈھک دیئے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور ایف آئی سسٹم آجاتا ہے ایف آئی سسٹم آجاتا ہے تو اس وجہ سے جو بھی میکنزم ہے وہ یہاں پر آپ کو دہنے کے لیے جاتا ہے اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ایک ہارس کا لوگو یونیکون کا لوگو جو بھی آپ کہنے وہ مل جاتا ہے سنس آہ نائنٹین ایٹی ٹو کا سٹیکر یہاں پر اور فیول لیڈ ہے آپ کو یہاں پر دہنے کے لیے جاتا ہے ایف آئی سسٹم آجاتا ہے اس کا انسٹم آجاتا ہے آن نہیں ہوگا پی ڈی آئی ہوئی نہیں ہے تو اس کا جو انسٹم آجاتا ہے وہ بھی آن نہیں ہونے والا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو باقی جو اس کے میررز ہیں سائٹ والے وہ بھی کافی اچھے اور بلکی بڑے دیا گئے ہیں جس کی سیٹ ہے وہ ڈیول سٹچڈ ہے مطلب یہاں پر کچھ اور فیبریک ہے یہاں پر کچھ اور فیبریک ہے سپلٹ گرائب ریل ہینڈل دیکھنے کے مل جاتے ہیں ریئر سے بات کی جاتا ریئر سے آپ کو کچھ لک ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے ساری گارڈ اچھا کھاسا بہت مضبوط ساری گارڈ اس میں دے دیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں میں آپ کو ڈسک دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن ای بی ایس ریئر میں فیلال نہیں آ رہا ہے سسپنشن کچھ ایسا دیئے گیا ہے جو کی سیوین وی میں اڈجسٹ ہو جاتے ہیں ایم آئی جی یعنی کہ مونو ٹیوب انوارٹڈ گیس شاک ایبزوربرز یہاں پر دیئے گئے ہیں باقی میں ایک بار آپ کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے بھی دکھائیتا ہوں تو بائیک کا لوگ کچھ اس طرح کیسا دکھائی دیتا ہے جس میں یہ پلاسٹک کا جو چین کورے وہ دیتے ہیں کیونکہ ہاف ہی ہوتا ہے نیچے کے اور تو نہیں ہوتا لیکن ہاں تھوڑا بہت ساری والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سامان لے کے جورت پڑ جاتی ہے باقی چین کی کوالٹی بہت اچھی ہے یہاں پر گیر شفٹنگ کافی اچھی اور سمود کر دیا گیا سمیں کے حساب سے کیونکہ پہلے تھوڑا سا یہ رف شفٹنگ ہوا کرتی تھے لیکن دھیمیں 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 جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہیں باقی ایف آئی کا جو سسٹم ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ دے دیا گیا ہے اور کافی کمپیوٹ رائزڈ ہو چکا ہے کافی الگوردم کے ساتھ یہ چلتا ہے تب جا کر کے ایک اچھی خاصی پفارمنس پیک اپ اور مائلیج مل پاتی ہے باقی بڑا انجن دے دینا محانتہ نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے پاور بھی نکالنا ہے اور مائلیج بھی نکالنا ہے تو اس معاملے میں تھوڑا سا کمپیوٹ سسٹم بڑھانا پڑ جاتا ہے باقی گیر شفٹنگ کے لیے یہاں پر آپ دیکھ لو یہ ایک بڑی سی روڈ ہے کیونکہ ارجسٹ ہوتی ہے ہمارے اس حصے کو ویسے بہتر لوگ اس حصے کو بھی ایروار کر دیتے ہیں اس کی بھی چائل اگر ہر سے زیادہ ہو جائے گی تو یہ گیر شفٹنگ کو تھوڑا سا انڈریلائیبل بنا دیتا ہے باقی یہاں سے سوچٹس کے قوالٹی دیکھیں جیسے سوچٹس کے قوالٹی کافی اچھی ہیں یہاں پر دیکھو تو کافی بریمیاب سوچٹس کے قوالٹی دی گئی ہے دوستو آپ کے میری یہ ویڈیو کیسے لگی جلدی سے نیچے کممنٹ بھی دا دینا بھائی ویڈیو اچھے لگ گئی ہے لائک ضرور کر دینا چلیئے ملتے ہیں کسی اور ایک امیزنگ سی ویڈیو پر تگر پلیز خیال اگرنا اپنا اور اپنی بائکس کا با بائی